ایک ڈریم میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بھائی اویس وہ قاسم صاحب کے بارے میں مجھے آیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قاسم صاحب نا آئی ٹھنک مجھے یا تو قومی سامنے ہی تھی یا پارلیمان تھا یا کوئی سرکاری ادارہ کو ایسا تھا جہاں پر کافی زیادہ بزراء بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پریس کانفرنس ہو رہی ہے آئی ٹھنک پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کہ بھائی کاسم کو بلاتے ہیں کہ آپ اگر آگے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آکے بولیں تو بھائی کاسم اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں کانفرنس کے لئے اوپر مٹریٹ پر چل کے جا رہے ہیں رسٹے پر جب مطلب ڈائس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور بولیں رویس بھائی کو بلاتے ہیں اور رویس بھائی جا رہے ہوتے ہیں تاکہ میں جا کے بیان کروں یا لوگوں کو اس بارے میں مطلب جس لئے انہیں بلایا گیا ہے کانفرنس کرنے کے لئے تو اس لئے سپیشلی شاید کوئی کانپریس کانفرنس رکھی جاتی ہے ان کے لئے تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ڈریم یہ بھی میں شاید کرنوں تو اللہ کی لانت اس انسان پر جو ڈوٹ بولے جو میں نے دیکھا ہے میں نے وہ بیان کیا اور اس کے بعد میں نے ڈریم دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم نبیین میرے خواب میں آئے ہیں میں نے کلی علی نہیں دیکھا اور میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی فجر کی نماز پڑھ کے تو میں بیٹھ جاتا ہوں اپنے بستر کے اوپر سوتا لیٹا نہیں ہوں بیٹھ جاتا ہوں دیوار کے ساتھ تو میری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم نبیین آتے ہیں تو مجھے وہ خواب خواب نہیںسا ایسے جیسے ریالا ہی ہے اسی بیٹھ ہوں clair dansed سائیڈ سے رلول گیا ضد سور جگہ سے آتے ہیں اور میریしました جو آتے ہیں رائے سایڈ پر آتے ہیں تو کلا میں خواب میں ہی آنکھ dwpt پڑھ لیا مینے آنکھ خواب میں ہی کھولی ہی ا 언니 خواب میں S soir آنکھ کھولی ہے میں نور اُسی جگہ پر بیٹھا ہوں اسی جگہ پر بیٹھا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ نے سفید جوتھے پڑھتے ہیں جوتھ مبارک آپ کے سفید اور سفید کرتہ پہنا ہے بس میں نے اتنی دیکھ دیارہ غور سے مجھے چیز ان کے کپڑے بھی نظر نہیں ہے کلیر لیکن یہ دمتہ سفید رنگ تھا تو جب گزرے ہیں یہاں سے رائٹ سائیڈ سے گزر تو میں لیف شولڈر کی طرف آتے ہیں مجھے یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا دیان میری طرف ہے تو اسی دوران میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو اس خواب میں ایک تو مجھے خواب میں جا گیا تھی اس کے بعد میری آنکھیں کھلتی تو میں دیکھتا ہوں مجھے اچھا خاصہ پہ یہ لگتا ہے نبی بھاگ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین میرے پاس سائد اور میرے لئے ایک خوشی کی انتہا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب سے میں اللہ کی راہ پہ چلا ہوں انہیں کام شروع کی ہیں حق پہ جا رہا ہوں بھائی قاسم کی ڈریمز میں نے شیئر کرنے شروع کی ہیں تب سے ایسے ڈریمز آتے ہیں اور کافی ایسے ڈریمز ہیں جو صرف مجھے یہ شو اللہ کی طرف سے شو کروانے کے لئے اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ ڈریمز سچے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ خواب سچے بھی ہوئے ہیں مجھے جو کراچی میں جو سلاب وغیرہ آیا پاکستان میں اس سے پہلے مجھے ڈریم آیا تھا کہ بارش ہو رہی ہے ایک طلاب ہے مغرب کی طرف ٹھیک ہے تو ادھر سے بارش ہو رہی ہے اور تلاب میں سے پانی باہر کو نکل رہا ہے تو میں نے ڈریم دو تین دن پہلے سنایا تھا شیئر بھی کیا تو میں نے اسٹیٹس بھی لگایا لوگوں کو بتانا چاہا ٹھیک ہے تو کیونکہ اس سے پہلے بھی میرا ایک ڈریم جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے وہ ڈریم یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بلاسٹ ہوتا ہے ایٹمی بلاسٹ یا مضائل پھینکا جاتا ہے اور پاکستان میں مضائل ہوتا ہے تو ہم سب وہاں سے کچھ لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں تو ایک سٹروم پیدا ہوتا ہے توفان اس بلاسٹ سے وہ بلاسٹ کی وجہ سے ایک سٹروم پیدا ہوتا ہے اندھیری آندھی توفان پیدا ہوتا ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے سوائے اس کے سب لوگ جن میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پر بیسمنٹ اس میں جائیں تو ہم بچ جائیں گے تو اس بیسمنٹ میں جا کے تو وہ سب لوگ میرے ساتھ آجاتے ہیں وہ بندے کا دروازہ کرکٹاتے ہیں لیکن وہ بندہ نہیں آتا اس سے میں نہیں جانتا وہ کون ہے لیکن اس کی شکل کسی انڈین پرسن سے ملتی ہے جو کہ بڑا فیمز اب مجھے ذہن میں نہیں آرہا وہ کون ہے تو ادھر سے پھر جاتے ہیں تو آگے بیسمنٹ دو تین ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوتے ہیں وہ نکارہ ہوتے ہیں جگہ نہیں بنتی ہے نہیں ملتی ہمیں اچانک بھاگتے بھاگتے ایک جگہ آتی ہے جہاں پہنا ایک بیسمنٹ ہوتی ہے تو اس بیسمنٹ ہوتے ہیں تو ادھر گمبد خضرہ اور خانہ کعبہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دونوں ادھر مجھے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ میرے لوگ ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ یقین دہانے کرا دی جاتی ہے کہ اب تم لوگ بچ جاؤ ٹھیک ہے تو یہ ٹریند مجھے دین نہ ہے تو اس کے بعد میاں چنوں میں مزیار گی رہا تھا ٹھیک چار دن بعد ٹھیک ہے یہ ٹریند اللہ کی طرف سے صرف اس لئے یقین دہانے کے لئے یہ اللہ پاک کی طرف سے ان بندوں کو آتی ہیں تاکہ یہ لوگ یہ اس چیز کو مان لیں کہ یہ جو قاسم صاحب کو ڈریم آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور وہ سچ ہیں اگر ہمارے ڈریم ہم ہمارے ڈریم سچ ہو سکتے ہیں تو قاسم صاحب کی ڈریم سچ کیوں نہیں ہو سکتے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ قاسم صاحب کی ڈریم ہیسے ہیں یہ فلاں بھول رہے ہیں اور زبان سے جیب سے کمنٹس دیتے ہیں تھوڑا سا خیال کریں اور تحقیق کریں استخارہ کریں پلیز بھائیو اپنا آخرت اور دنیا غرق نہ کر بیٹھنا خراب نہ کر بیٹھنا میری آپ کے جیرکویسٹ بزاک اللہ